دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنا دیا آئرن ڈوم اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم دنیا کا جدید ترین فدائی دفاعی نظام ہے جو دنیا میں ماس چھے ممالک کے پاس موجود ہے جن میں روس امریکہ چائنہ فرانس اسرائیل اور انڈیا شامل ہیں دوستو اسرائیل کا آئرن ڈوم سب سے سمارٹ فدائی ڈیفنس شمار کیا جاتا ہے اس سسٹم کا پہلا حصہ رڈار ڈیٹیکشن یونٹ ہے جو کوئی بھی موونگ آبجیکٹ میزیل یا راکٹ اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے سے کئی کلومیٹر پہلے ڈیٹیکٹ کرتا ہے دوسرا حصہ بٹل منیجمنٹ اینڈ کنٹرول یونٹ ہے یہ یونٹ آنے والے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کی سٹریٹیجی بناتا ہے اور فوری طور پر سگنلز جنریٹ کر کے تمام یونٹس کو مطلع کر دیتا ہے اس جدید سسٹم کا تیسرا حصہ میزیل فائرنگ یونٹ ہے جو سگنلز ملتے ہی میزیل فائر کرتا ہے جبکہ یہ میزیل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے اسرائیل کی جانے بانے والے میزیل جا راکٹ اسکتاکو پر اسے اسرائیل کے فضائی حدود سے باہری تباہ کر دیتا ہے دوستو اس جدید اور خودکاس سسٹم کی ایک بیٹری یونٹ پر تقریباً پچاس ملین ڈالرز لاغت آتی ہے جبکہ ایک میزیل کی قیمت ساٹھ ہزار امریکی ڈالرز ہے مگر اس سب کے بہوجود ہماس کے پاس دیسی ساختہ راکٹس ہیں جو کہ انتہائی محدود رینج تک مارک کر سکتی ہیں اور یہ راکٹس مقامی ورکشاب میں لوہے کے پائپس کارڈ کر تیار کیے جاتے ہیں جن کے مارڈل کم از کم پینتالیس سال پرانے ہیں مگر گزشتہ ہفتے ہماس کے ان دیسی راکٹوں نے دنیا کا جدید ترین یا ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنا دیا ہماس نے آئرن ڈوم کو توڑنے کے لیے بہت سادہ سی ٹیکنیک استعمال ایک ساتھ سینکڑوں میزیل مختلف ڈائریکشنز میں فائر کیے جس سے آئرن ڈوم کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فیل ہو گئی اور تقریباً ستر کے قریب میزیل آئرن ڈوم کو ڈاج کر کے اسرائیلی شہروں میں جا گرے ان راکٹس نے اسرائیل میں تباہی مچا دی جس کے بعد پوری دنیا میں اسرائیل کو شرمنگی کا سامنا ہے جبکہ ایک چھوٹے سی گروہ کے حملوں نے تمام عالمی طاقتوں کے دفاعی نظام پر سوال یا نشان کھڑے کر دیئے دوستو حماس نے اسرائیل کو دم کی دی ہے کہ اگر رہائشی عمارتوں اور عوام پر حملے جاری رکھے گئے تو اسرائیل کے در الحکومت طلبی پر راکٹوں کی برسات جاری رہے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ بوکس میں اسلام زندہ باد فلسطین پائندہ باد کا نعرہ لگانا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے خدا حافظ